ہم اس بڑے والے جولے میں جا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں یہی سے پوچ جاؤ یہ چیک کر ہے یہ چیک کر ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک بائینی ملوگ تو کیسے بات چاہتا ہوں امید کرتا ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گا اور خیریت سے ہوں گے تو گائز آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم کہاں جانے والے ہیں وارٹر پارک تو آج کی ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں کارچی وارٹر پارک جو کہ ناظران بائی پاس کے بلکل قریب ہے سپر آئی وے کے روڈ کے اوپر تو ابھی ہم نکلتے ہیں آشر چلے پھر آرے آپ نے تو ڈریس بہت سوائے دس پینی ہے کہاں سے لائی ڈریس آپ نے یہ ملیلین مول سے ملیلین مول سے تو بہت ہی بہترین ڈریس ہے آرہ آشر کی تو گیس ابھی ہم نکلتے ہیں زیادہ دیر نہیں کرتے کیونکہ اگر دیر ہو گئی تو پھر پانچ پیجے جو ہے نووٹر پارک بلکل بند ہو جاتا ہے تو نکلتے ہیں ابھی چلو آشر ہم پہنچ چکے ہیں وارٹر پارک اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے وارٹر پارک جو کہ یہاں پہ بہت لگا ہوا ہے اور دوسری بات جس وارٹر پارک میں ہم جانے چاہتے تھے وہاں ہم نہیں گئے کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہے بہت تیز گرمی ہے تو وہ تھوڑا سا دور پڑے گا تو اس لیے ہمیں یہ وارٹر پارک دیکھا تو اس لیے ہم یہاں آگئے اور یہ بہت ہی اچھا ہے بہترین ہے جو اندر جانے کا ٹکٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگا اس سے کیونکہ وہاں پہ ہمیں جانے تھا اس کا ٹکٹ ہے ہزار روپے تو ابھی یہاں ہم انٹر ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کہ یہاں کی کیا صورت آل ہے اور یہ ہے سپر آئی وے مین سپر آئی وے جی ڈی سی کا جو آفیس آتا ہے بیچ میں اس سے تھوڑا سا آگے آپ آوگے اب وہاں پہ جو ہے نا جی ڈی سی کا آفیس ہے اس سائٹ پہ تو تھوڑا سا آگے آوگے تو یہ کیونکہ آپ کو دیکھے گی دیکھ سکتے ہو یہ ہے کیڑ تو ابھی اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے ٹکٹ وغیرہ کتنے ہیں تو پھر چلتے ہیں اندر انٹری کریں گے آپ کو بھی دکھائیں گے خود بھی دیکھیں گے انجوائے کریں گے تو چلتے ہیں ابھی اندر تو گائز فائنلی ابھی ہم اندر آ چکے اور آشیر بھی میرے ساتھ ہے آشیر کتنا خوشی ہو رہی ہے نہیں بہت خوشی ہو رہی ہے تو ابھی کیا کرنا ہے یہاں پہ تیڑنا ہے تیڑنا ہے تو گائز یہ ہے یہاں کا وارٹر پارک یہ دیکھ سکتے ہو اس کا جو ہے آٹھ سو روپے ٹکٹ ہے اور وہاں جہاں ہم جانا چاہتے تھے وہاں پہ آزار روپے ٹکٹ ہے اتنا خاص نہیں ہے لیکن بہتر ہے آشیر کے لئے ٹھیک ہے آشیر یہ مرہ لیے تو اچھے میری جگہ یہ ہے تو ابھی ڈریس وغیرے چینج کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ادھر مزا آنے والے وہ آپ کو بھی دکھائیں گے اور خود بھی دیکھیں گے تو چلتے ہیں ابھی ڈریس وغیرے چینج کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو گائز فائنلی آشیر تو پانی میں کھوٹ چکا ہے اور ابھی میری باری آنے والی پہلے میں جاتا ہوں آشیر کے پاس توڑا اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا آلت ہو رہی ہے تو چلتے ہیں پہلے آشیر کے پاس آشیر آشیر یہاں آجاؤ یہ پھر ادھر ایک پونے پہ جو ہے جا کے بیٹھئے آجاؤ ادھر آجاؤ نہیں آئے گا کہہ رہے ہیں تم اپنی مستی کرو میں اپنی مستی کرتا ہوں وہاں پہ آسمان بہت ہی زبردست ہو چکا ہے بلکل کالا اور بارش آنے والی ہے وہاں سے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سائیڈ پہ بہت ہی کالے بادل چائے ہوئے اور یہاں دیکھ سکتے وہاں دوپ ہے اور اس سائیڈ پہ بلکل کالے بادل وہ ابھی یہ جو بادل ہے وہ اسی سائیڈ پہ آئیں گے تو بارش کا بھی مزہ آنے والا ہے ادھر خوبصورت view یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس بارش میں بہت ہی بہترین قسم کا تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس سائیڈ پہ جتنا بھی آسمان سارا کالا ہو چکا ہے اور بادل ہے اور یہاں دوپ دیکھ رہی ہے تو جب بارش آئے گی اس کا اپنا ایک مزہ ہوگا اور فل انجوائے کریں گے اچھا تو گائس ابھی آشر کو دیکھنا آشر وہ آ رہا ہے سامنے سے بھاگ بھاگ سے اور آشر ابھی بتاؤ کیسا لگ رہا ہے مزہ آیا ادھر بہت تو سنو مزہ آیا اور موسم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو موسم بھی تو بہت اچھا ہو گیا بلکل آسمان کالا ہو چکا ہے یہ دیکھو بھائی زبردست قسم کے بادل آ چکے اور ابھی اور ابھی جو ہے نا میں جانے والا ہوں وہ سامنے والے سلائٹ پہ آشر یہ گہرا پانی ہے وہاں جاؤ یہ پانی گہر ہے گہر ہے بس دور نہیں جانا ٹھیک ہے میں بھی ادھر جا رہا ہوں سلائٹ پہ پھر آپ کے پیچھے آ رہا ہوں چلو سلائٹ پہ چلتے آشر تو گائز ابھی جو ہے نا ایک دو سلائٹ کے مزے لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے خود بھی انجوائے کریں گے اور آپ کو بھی انجوائے کروائیں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہے تو گائز فائنلی میں آ چکا ہوں ابھی سلائٹ اور ابھی بہت ہی مزا آنے والے کیونکہ ابھی یہاں سے میں جانے والے ہوں نیچے اور انجوائے کریں گے آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنے اور انجوائے کرنے خود سے بھی چلے جائے بیٹا آیاشی مارے چلے آپ کے جاؤ بہت ہوں بہت ہوں بہت ہی سپیٹ ہے پانی ابھی چالی ہو چکا ہے پہلے بنتا پانی ہے تو ابھی چالی ہو چکا ہے ابھی جا پہ یہاں سے ٹائی مارتے ہیں کہ کیا سورتحال بنجی ہے چلو بیٹا جاؤ چلو با uh چلو بھٹا ہے چلو بھٹا ہے بارسخوب بیٹا ہے چیتے ہیں بھٹا ہے ش miał بہت کچھ کرنے چلو بھٹا ہے اچھا ہے بھائی کیمرہ واپس آگیا ہے ابھی چلتے ہیں یار وہ بڑے والے سلائیڈ سے وہاں کلتے ہیں یہ پیچھے سے بچہ آرہا تو کوئی جیسے کہ آپ نے دیکھا کیمرہ گر شکا تھا پانی میں تو لائف گاٹ نے آکر کیمرہ واپس اٹھائے لیا ہمارے ہاتھ میں واپس دے لیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں سب سے بڑی والی سلائیڈ پہ جو کہ کافی اونچی ہے تو ابھی مزہ آنے والا ہے یہاں پہ دکھاتے ہیں آپ کو سلائیڈ سے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے یہ کافی لمبی سلائیڈ سے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے یہ کافی لمبی سلائیڈ ہے دنس کی ہوا آرہا ہے چلتے ہیں جیسے ٹرائیڈ آرہا ہے چلتے ہیں کی کوئی آرہا ہے چلتے ہیں کی کوئی آرہا ہے کام سپوٹا میرے کو نہیں کر آرہا ہے چلتے ہیں یہ سلو بہت ہے بہت سلو ہے مجھے نہیں آرہا ہے بلکل سلو یہ کیا ہے یہ تو بھائی چلے کی سین ہو گیا یہ تو رگ گیا ہے یہاں پہ اتنا سلو ہے یہاں سے ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا سٹیٹ ہے ابھی توڑ سٹیٹ آدھے اس سے یہ چلتے ہیں چھوٹے سے تو یہاں نہیں جائے تک سٹیٹ ہے یہ بہت سلو ہے یہ بہت سلو ہے یار بلیک والی اے بھولی 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 وہ سید ہے صحیح ہے وہاں وہی سے جائیں گے وہاں سے اتریں گے پہلے بھول ہٹھنیں گے ابھی جائیں گے کچھ اور ٹرائی کریں گے بھائی شلوار بلکل چپک گئی ہے پانے کی وجہ سے ابھی یہاں سے جائیں گے کچھ الگ ٹرائی کریں گے اس میں کل مزہ آنے والا ہے آپ کو دکھائیں گے یہ درخ بہت مزے والے ہیں یہاں پہ جو درخ لگے ہوئے ہیں اس کا اپنے ہی الگ ایک مزہ ہے چلتے ہیں میں تو کہتا ہوں وہ آخر کونے پہ ایک سلائٹ گول گول والی اس میں چلتے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے چلتے ہیں ابھی یہاں سے اوپر چڑھیں گے اور سیدھا جائیں گے بڑی والی کلائٹ پہ جو کہ اس طرح گھومتی ہے گھومتی رہے گی گھومتی رہے گی اور مزہ آتا جائے گا اس کا اپنے ہی ایک مزہ ہے بھائی سین ہونے والے زبردست اور تھوڑا سا آٹوینچر کہے سکتے ہو آپ اسے جو ابھی ہم کرنے والے ہیں تھوڑا سا خطرناک ہو سکتا ہے چلیں گے ٹرائی ماریں گے کہ کیا حالت بنتی ہے یہ دیکھیں بہت سورت نظارہ بہترین شک کر سکتے ہو آپ آپ یہاں سے چلیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا بہت زیادہ سلو ہے یہ سلائٹ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی اتنا خاص مزہ آئے گا بہت سلو ہے اس سے تو وہ والی مہدرن بائی پاس کے اندر والا بلکل فیصل ہے چیک کرے چیز تو مزہ دار بنی ہے لیکن اس میں سپیٹ نہیں ہے بلکل سلو ہے ہم اس بڑے والے میں تو کہتا ہوں یہ ہی سے پوچ جاؤ یہ بھی سلو ہے چلے گے میں بھی چلے جاتا ہوں توڑا لیٹ آنا جو بھی آ رہا ہے سکیٹ 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 آڑے بریک لگ گیا بہت سلو ہے مزہ نہیں ہا رہا یہ حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے یہ بہت سلو ہے اس سے تو نہیں جانے چاہینا اس سے جدہ میں نیچے ہی پانی میں رہ جاتا ہے تو بھائی دکھے لگانا پڑتے ہیں کوئی گاڑی مانگوا چلے گا ارہاں سبر کرو بریک لگا ہوئے گاڑی جام ہو گئی بہت سلو ہے یہ یہ کیا ہے اسے سلو ہے بہتر تھا ابھی سیگا وہیں جائیں گے یہاں سے سیدھیا دیکھیں گے تو یہاں تو نہیں رہے پانی بھی اتنا درم ہو رہا ہے چلتے ہیں اسی سلایڈ پہ جہاں پہ پہلے گئے تو وہ بہت زیادہ اچھا تو وہاں جانے کی کوشش کریں گے تو بارش کا بھی انتظار تھا لیکن بارش تو بلکل آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تو ابھی دوبارہ سے چڑھ گے کیونکہ وہ والی سلایڈ پہلے کسی کام دنی تھی بہت زیادہ سلاو تھی تو ابھی دوبارہ سے یہاں آ چکا ہوں اور یہ اس سے لوگ سامنے آرے سلایڈ پہلے ہیں یہاں یا رہے بار میرے بھی آ گیا کیمرہ اگر کرے گیا وہ بچے کی لات میرے مو پہ پڑی لیکن وہ کھڑا بچے تھا چک کریں یا رہی ہے یہ والی ساییڈ پہلے ہیں یہ والی تیر ہے یہ والی تیر ہے یہ والی تیر ہے یہ بھی دیکھیں تو اس میں سے جائیں گے ابھی ڈرائی مارے کے دلتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے باکی سب کو ساری ایکنے بھی سلایڈ ہے وہ یار ایکنے ہونچا سلایڈ ہے وہ بھی بلکل سلاو کسی کام کا نہیں ہے آج جا ہے توڑا یہ بھائی سلایڈ نہیں ہے یہ بہت سلایڈ نہیں ہے یہ 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 بہت سلاو ہے بہت یہ دیکھو یار بریک لگ جیا یار یہ 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 ہی اگر بڑا بڑا دل ہی بڑا سی دل بہت بھائی بھائی دوپ میں آپ نے کبھی بارش دیکھئے یہ چیک کریں بھائی دوپ میں بارش ہو رہی ہے یہ دیکھے دوپ دیکھے اور بارش دیکھے یہ کچھ نیا سین ہے بھائی بارش ہو رہی ہے اور وہ بھی دوپ میں بالکل گرمائش میں یہ دیکھے کتنی گرم دوپ ہے تبتیو بھی دوپ ہے چیک کرتا اور بارش دے کے اور یہ یہ کچھ الگی سین بھائی ہو رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ بارش تھوڑی سی اور تیز ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے انجوائی کریں گے پھر بارش کو اگر یہ تیز ہو گئی تو مزہ آ جائے گا بھائی بہت زیادہ اچھا تو گائز ایک چیز اور دکھانی ہے آپ کو یہ دکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں آپ کے بچے بہت زبردست اپنا انجوائی کر سکتے ہیں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بہت بہت بہترین اور زبردست ہے بچوں کے لیے کیونکہ بچے آتے ہیں تو یہاں پہ اپنا انجوائی کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے اور اسی طرح جیسے گاروں میں ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی یہ آپ کو شوارے و اغیرہ یہاں پہ ملتے ہیں تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں اچھا تو گائز باقی سب چیزیں تو میں نے آپ کو دکھا دی سلائٹ وغیرہ اور پانی اور یہ چیز بھی دکھانا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ فیملی کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے اور آشر کو ایک کیوٹ سی کیٹ بھگ گئی ہے یہ چیک کر سکتے ہو آپ سو رہی ہے باگ گئی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ جگہ دکھاؤں تاکہ اگر کوئی فیملی والا بندہ یہاں پہ آئے فیملی آئے کسی کی تو اپنا یہاں پہ ہرام سے سکون سے اور بہترین قسم کا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زبردست جگہ ہے یہاں پہ جگہ جگہ پہ بیٹھنے کے لیے بینچ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں لوگ اپنا یہاں پہ بیٹھتے ہیں فل انجوائے کر سکتے ہیں اپنا پکنک کا مزہ یہاں لے سکتے ہیں اسی طرح پوری یہ جو پٹی یہاں سے گئی ہے یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ بینچ دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ میں آپ کو یہ دیکھا رہا ہوں یہ بھی بہت اچھا یہ چیک کر سکتے ہو یہاں پہ آپ اپنا بہترین زبردست آرام فرما سکتے ہو اور اس سائٹ پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا وہ ہے سلائٹ وغیرہ اور سیمنگ پول اور نانے کے لیے تو اس کو جانے دیتے ہیں آپ جاؤ میں آرہا ہوں تو یہ ڈسٹرپ کرتا رہے گا تو میں آپ کو یہ جگہ دیکھا دی میں نے آپ کو تو ابھی چلتے ہیں اپنا تھوڑا سا وہاں پہ انجھوائے کریں گے اسی جگہ پہ جہاں سے ہم آئے تھے اور پھر یہاں سے نکلیں گے کیونکہ کیونکہ گھر بھی جانا ہے تو ابھی چلتے ہیں اپنا وہاں پہ انجھوائے کرتے ہیں سلائٹ پہ دو تین بار سلائٹ پہ جانا ہے سہی ہے ابھی تو یہ دیکھو یہ آپ کو جگہ جگہ پہ بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا اس پہ میں گیا ہوں لیکن آپ نہیں جا رہے ہو نا میرے ساتھ چلو گے میں نہیں جا رہے تر پوک کہیں کہ میں اس گیڑے پانی پہ چلنا ہے بہت مزا ہے تو گائز ابھی چلتے ہیں اچھا تو گائز جیسے کہ آپ نے دیکھا آج ہم آئے اس وارٹر پارک میں اور پھل انجھوائے کر آپ نے اور سلائٹ وغیرہ بھی آپ کو دیکھائی اور یہ بھی بتا ہے کہ کیا ٹکٹ وغیرہ کیسا ہے اور بہت ہی مزا ہے یہ آشر کو بھوک لگیے تو گائز ابھی نکلتے ہیں یہاں سے کیونکہ پانچ بچ چکے ہیں اور وارٹر پارک جو ہے نا بلکل بند ہو چکا ہے اور ابھی یہاں سے کافی لوگ جا رہے یہاں سے دیکھ سکتے ہو آپ تو ابھی نکلتے ہیں ہم بھی یہاں سے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح اچھی اچھی جگہ پہ آپ کو دوبارہ بھی لے کے چلے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ